اسلام علیکم بیواز کیسے آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں افغانی چکن بلکل بھی الگ طریقے سے اور یہ بہت ہی ایزی مچت سے بنتا ہے بہت جلدی فٹا فٹ سے بن جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو چلے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے چار پیاس میڈیم سائز کی پیاس تھے اس کو ہم نے کٹ کر لیا موٹا موٹا رف لیا کیونکہ ہمیں اس کو بوائل کرنا ہے پندہ سے بیس کاجو ہے اور ہری میرچے ہیں سات آٹھ ہیں آپ اپنے ٹیش کے حساب سے لیجیے اور اس کو پانی ڈال دیا میں نے ون این ہاف گلاس اور اس کو میں بوائل کر لوں گے تگہیس پہ رکھوں گے اور اس کو بوائل کر دوں گے اور ادھر میں نے ادرک لیشن کا پیسٹ بنانے کے لیے چھیل لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لوں گے اور ون کے جی چکن ہم نے لیا اس کو اچھے سے دھول کے جھننے میں رکھ دیا تھا اب پانی پورا نکل چکا ہے اب اس کو میں ٹرانسفر کروں گی ایک بول میں میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے ایک دوسرے بات ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھری اسپون جنجر گرلک پیسٹ اور ون ٹیبل اسپون میں نے نمکائٹ کیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ادھر ہمارا وہ بوائل ہو رہا ہے پیاز ہری میرچ اور یہ کاجو تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہمیں بس دو تین بوائل دینا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تو اب اس کو میں جھرنے میں ہی اس طرح سے چھال لوں گے تاکہ جو پانی ہے اس کا نیچے برتن میں چلا جائے تو اس میں میں نے ہرہ دھنیا اور زیرہ ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں میں دو سو گرام ایک پتیلی میں دہی میں نے ڈال دیا ہے اور دہی کو تھوڑا چمچ سے ہلاتے ہوئے ہم اچھی طرح سے فیٹ لیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے اس میں ہرہ دھنیا اور یہ جو کاجو پیاس میرچی کا پیسٹ تھا اس میں ہرہ دھنیا اور زیرہ ایک چمچ ڈال کے اس کا فائن پیسٹ تیار کر لیا ہے اب اسی مسالے میں ہم ایٹ کریں گے ون اسپون کالی میرچ پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے سارے چکن کو ہم نے اٹ کر لیا اور اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے اور اس کو اگر آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو مارینٹ کر کے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا ہم کسوری میتھی بھی ملائیں گے اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت زبادست بہت اچھی سے آتی ہے تو لیجی ہم نے کسوری میتھی ملا کے اچھے طرح سے اس کو چلا دینا ہے اب اس میں ہم کریم ایٹ کریں گے یہ امول کی کریم ہم نے لی ہے فریش کریم اب یہ پورا ڈبا میں اس میں ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو گھر کے ملائی کا بھی اس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملائی ہے تو اس کو اچھے طرح سے فیٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں اب ادھر دوسری سائیڈ میں نے اس کو رکھ دیا تھا آدھا گھنٹے کے لیے اور میں نے آئل ڈال دیا اس میں تھوڑا سا بٹر میں میکس کروں گی اب یہ بٹر اچھے طرح سے ملٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم جتنی بھی ہمارے ڈالی ہے چکن کی وہ ہم مسالے میں سے نکال کے فرائی کریں گے ساڑھے چکن کو ہم نے ڈال دیا ہے پین کے اندر اور دیکھیں کلر اس کا بلکل چینج ہونے لگا ہے بہت اچھا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے تو اس کو ہم فل فلم پر ہی تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آ جائے اور چکن کا پانی بھی اچھے طرح سے ایبزورب ہو جائے نیچے اچھے سے ایک دم پانی سک جائے اور گولڈن کلر آ جائے تب تک ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے رہیں گے یقین مانے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے جتنا ٹیشٹی لگ رہا ہے نا اس سے کہیں زیادہ کھانے میں ٹیشٹی ہوگا یہ دیکھیں بلکل گولڈن کلر آ چکا ہے اب ایک پتیلی گیس پہ ہم نے رکھی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا بٹر ایٹ کیا ہے اور جو بچی ہوئی گریوی ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا گرہ مسالہ یعنی چار الاشی تین چار لاؤنگ اور تین چار کالی میرچ ہم نے ڈالی ہے اور جو گریوی ہماری بچ گئی تھی چکن تو ہم نے فرائی کر کے سائیڈ رکھا ہے اس گریوی کے ہم نے ایڈ کیا ہے اب اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایک اوبال آنے تک اس کو ہم پکائیں گے تو اس میں ہم نمک وغیرہ چک لیں گے ٹیسٹ کر لیں گے نمک آج میں ضرورت جتنا ہم پسند کرتے ہیں اتنا نمک ہم ڈال دیں گے اور ہم اس کو کوئلہ گرم کر کے کوئلہ کو گرم کر کے اس میں ہم اسموک دیں گے تو دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس پہ آئل ڈالا تو بہت اچھا سا دھوان اٹھنے لگا تھا اس کو دس منٹ کے لئے میں نے اسموک پہ رکھا ہے ادھر ہماری گریوی بھی پک رہی ہے گریوی میں جیسی اوبال آئے گا تو پھر ہم اس چکن کو اس میں اٹھ کر دیں گے تو دیکھیں بہت اچھا سا ہے اس موک ہو چکا ہے تو ہم پیالی کو سائٹ کر دیتے ہیں نکال کر اور ادھر ہماری گریوی میں بھی اوبال آ گیا ہے تو ہم کو تھوڑی سا گریوی بڑھانا ہے اس لئے میں نے اس میں ایک کب دودھ کو ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دودھ ڈالیں گے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ویسے بھی گریو کی وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہی ہے اس میں لیکن دودھ ڈالیں گے تو ٹیسٹ ہمارا کم نہیں ہوگا نمک ہم نے ڈال دیا ہے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی نمک ڈالا ہے اوبال آنے کے بعد ایڈ کر دیا ہے چکن کے سارے پیسے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا چکن کیسا بنا یہ افغانی چکن بہت ہی ایزی طریقہ سے میں نے بنایا ہے اس میں ہری میچے ڈال دیں گے بیچ میں ہری میچوں کو میں نے کرش کر دیا ہے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ پہلے میں اس کو ڈھک کے کم سے کم بارہ سے پندرہ منٹ تک اس کو ہم نے پکا لے لائیں تو بارہ پندرہ منٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو دیکھیں آئل بھی ہمارا سائپریٹ ہونے لگا ہے تو پھر ہم اس میں ہرہ دھانیا ہرہ دھانیا کا بھی فریور بہت اچھا آتا ہے تو پکتے میں ہی میں نے ہرہ دھانیا آئٹ کیا ہے اوپر سے گانش کیا ہے اب اس کو ایک بار میں چلا دوں گی اچھے سے اور دو منٹ بس پکانے کے بعد میں نے گیس کو بند کر دیا ہے افسر کرکا آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیلیشیز بنا ہمارا یہ چکن چکن کے کلر کتنا پیارا سا آیا ہوگا ہے واقعی جتنا دکھنے میں یہ ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں لذیذ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی نان کے ساتھ آپ اس کو کھائیے انجوائی کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اچھا سا فیڈ بائک دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ